انڈیا کو گھیرنا کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکتی ہے حکومت کے لیے بڑے مشکل دینا ہے پچیس چھبیس ایس ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں آئے مل کر بیٹھیں عوام مقاسوس لے یار ابھی پاکستان جو ہے وہ ایران اور نجیریہ اور زمبیبیا سے بھی نیچے ہے پوٹی سکس پہ ہماری جو ہے وہ جی ڈی پی رینگ کر رہی ہے اگر نیبر کنٹری انڈیا کی بات کی جائے تو وہ فائیو نمبر پہ ہے اتنی مہنگائی آپ نے کر دیا اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں میری ذاتی رائے کے اندر کوسٹ تو بہت بڑی پی کرنی پڑے گی کوسٹ یہ پی کرنی پڑے گی کہ جو قریب ترین نیبرنگ کنٹری ہے اس کا ٹرسٹ لوس کر رہے ہیں اگر انڈیا بھی آر ایس ایس بھی اپنا جو ہے وہ مستق جو اس کا ہمبل وہ ڈیلنگ کرے ہمارے ساتھ تو پولٹیکل ڈائلاؤگ ہوں تو یہ ملک میں اگر ٹریڈنگ ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا آپ خود سمجھ دار ہیں انڈیا بھی بہت بڑی منڈی ہے پاکستان کا پرائیم نیسٹر اس قسم کی وہ بلجرنٹ باتیں کرتے ہیں جنگ جو باتیں کرتے ہیں انڈیا پرائیم نیسٹر اس کو رسپانڈ ہی نہیں کرتا پاکستان اس حال پر نہیں ہوتا زیاد رکھیں ہمیشہ آپ کے ایشیوز رہتے ہیں چیلنجز ہمیشہ رہتے ہیں پرائیم نیسٹر نندر موتی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تیسری ترمی تیسی دفعہ آگے میں دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنا دوں گا انڈیا کو بلکل بن جائے گی بارنگ آرڈی بہت زیادہ ہے چوائسز کم موری انڈیان پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ کو فورن فنڈنگ چاہیے انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنے کے لیے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنی ہے بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشن بھی چاہیے اور ان کو جو ہے نا کس میر بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو چکی ہے انفریشن ریٹ کافی زیادہ ہائی ہے تو اب ہم پاکستانیوں کو اگر کئی سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے اسی کے اوپر آج کی یہ ویڈیو ہے کافی مجدار ہوگی پوری جرور دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فورن پالیسی میں بات یہ ہے نا کہ ہر جو ہمارے نائبرین کنٹری سے ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے تو انڈیا کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہے افرانستان کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہے ایران کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہے لیڈرشپ کی وہ کمزوری ہے نا جو حکومت گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ نائبرین کنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے ان کے ساتھ بات کریں تب ہی ہماری اکانومی جو آپ ہو سکتی ہے اب دیکھ آپ انڈیا کا ٹاٹا ہے اس کا جو اپنا جی ڈی پی تو ہمارے ملک سے زیادہ ہے ہمارے سے زیادہ ہے ٹاٹا گروپ کا ٹاٹا گروپ کا یہ تو حالت پاکستان کنوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ ان کے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم دوزار تئیس تک نمبر تریس تو گزر گیا نا تیس تیس تک ہم جو ہے وہ جی ٹوانٹی کی میمبرشپ لے لیں گے تو اگر سٹرگلنگ اس طرح جائے رہی ہے انہوں نے کچھ کام کر لیا تو پھر بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ سے آپ دیکھیں انڈیا کو وہ مارک زکر برگور المس وہ امبانی کے بیٹی کی شادی میں آ رہے ہیں سر بات کیا ہے ان کو ان کی کنٹری میں گروت نظر آ رہی ہے گروت نظر آ رہی ہے یہاں پر ہمارے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو باہر والے کہاں آئیں گے تو گوگل والے نہیں ہے وہ گوگل والے بھی آتے ہیں انڈیا میں اتنا مارکیٹ اوپن کر رہے ہیں ان کو پرشیونٹیز دے رہے ہیں ایپل فونس بن رہے ہیں وہاں پہ ان کی آئی ٹی جو آپ دیکھیں آئی ٹی کا بہت بڑا مارکیٹ ہے وہاں بھی کیا ڈیفرنس ہے انڈیا اور پاکستان کی اکانومی میں اس کا جو بیسک لےول ہے وہ بہت سٹرانگ ہے ہمارا جو بیسک لےول ہے اکانومی کا اور وہ ویک میں کہہ سکتا ہوں سر یہ انہوں نے بھی تو تیس پینتیس سال گورنمنٹ کی ہے نا تب یہ پاکستان کچھ لیول پر نہیں پچھا پائے تو اگلے آنے والے دور میں کیا پچھا پائیں گے یار ہمارا مینیشوی ہے کہ ہم اس پہ انگلے اٹھاتے کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ ہے یہ کرپٹ ہے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے لئے کیا کیا ہے مطلب ایک پالیٹیشن مجھے بتا دینا کبھی اس پہ انگلی کہتے شہباز زرداری کو کہتے کہ تو چور ہے نواز عمران خان کو کہہ رہے مولانا اور کسی اور کو کہتے آئے مل کر بیٹھیں عوام کا سوچ لے عوام کی درچہ ہے عوام کا کوئی سوچ رہے ہم سٹوڈن ہیں ہم سے پوچھ لے ہمارا ایک سمسٹر کا حفیث نہیں ہے اور کتنے مشکل سے حوالے دین اطا کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سٹوڈن پریشان ہے ہم جذبات ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ دیکھ لے کہیں گے یہ جذبات میں آئے ہم پاکستان کے پالٹیشن سے آرمی سے جوڈیشری سے سب کچھ سے توقع رکھتے ہیں کہ بیٹھ جائیں آپ ہمارے لیڈر سب کچھ ہے بیٹھ جائیں بس کر دیں آپ اس میں لڑنا بس کر دیں ملک کے لیے سوچیں ملکی پیس کسٹران کریں ملکی مضبوط آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان دوزار تیس تک آج سے چھ سا سال تک جی ٹونٹی کی جو ہے میمبرشپ لے لے گا امید تو کرتا ہو کہ لے لے گا لیکن نوہ نے اگر ترقی کی اچھا اس طرح نہ ہو پاکستان کی ٹو پائنٹ فائب پرسنٹ سے جی ڈی پی گروت کر رہی ہے انڈیا کی ایٹ پوائنٹ فور سے گروت کر رہی ہے تو کیسے ملک پریکٹیکل ابھی اس پریکٹیکل اس میں پاکستان یہ ہے کہ لوگ کرپشن نہ کریں اس پر کرپشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک سیاسدان جو آتا ہے وہ اپنے صوبے کو ترقی دے رہا ہے جیسے پنجاب میں نوہ شریف اپنے صوبے کو ترقی دے رہا ہے اس طرح کے بھی کہ وہ مفادت نہیں ملے مطلب پورے ایک نیشن کو ایک نہیں سمجھا جا پاکستان تب بدلے گا جب ہم پورے پاکستان کا سوچیں گے ملکل ایک قوم ہو جائے گے ایک سوچ ایک نظریہ ہمارا ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکانومی کلی وائز ہے انڈیا اور پاکستان کام پر سٹینڈ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان بہت ڈیفرنس ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب فیوجر میں پاکستان کی ایکانومی ہائی ہوگی یا پھر اور نیچے گرتی جائے گی دیکھیں جو معاملہ تو جا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کوئی اسمان سے تو اترنا نہیں ہے کسی نے جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے دیکھیں قوم ترقی ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے آپ انڈیا میں دیکھ لیں ان کا پرائم منسٹر ہاتا ہے کوئی بھی دارہ اس کو ٹیک آف نہیں کرتا تو معاملہ تو ان کا ٹھیک چل رہے ہیں جب آپ کے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پولٹیکل گیپ نہیں حل ہوگا یہاں پہ ایک دیموکریٹر حکومت نہیں ہوگی تو کبھی بھی یہ ملک ترقی کاری نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا میں بادشاہ سلامت ہوں میں ہوں بس جو ہوں اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کو پونے چار سال ملے اگر وہ بغیر پکڑ دکڑ کے وہ ان میں کوالیٹی تھی وہ انٹرنیشنل لیڈر تھے ان کو دنیا جانتی تھی اگر وہ اس کام پہ فوکس رکھتے کہ میں نے ملک کو قوم کو کچھ ڈلیور کرنا ہے تو میں کہتا کہ یہ ملک تھوڑا سا سٹیبل ہوتا آپ خود سمجھ دا رہے ہیں آپ بتائیں آپ سروائیو کر رہی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ملک جال رہا ہے ورنہ حالات کوئی نہیں ہے لوگ خود خوشی کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ چوری اور ڈکیٹ نہیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کہیں جی لائن اٹر ہے لائن اٹر ہے کوئی بندہ مجبور ہو کے چوری کرے گا آپ اس کو شوٹ کر دیں گے تو وہ بھائی وہ مجبوری کے تیادی کرے گا تو آپ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قانون ایسا رائچ کریں کہ جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو نہ کہ ایسا ہو کہ آپ ایک بل ہزار پہ کھا رہا تھا وہ ساٹھ ہزار کھا رہا خدا کا خوف کریں اتنا ظلم ہزار سے دو کر لیں تین کر لیں چار کر لیں پانچ کر لیں اور ایک بندہ جو پچیس ہزار تیس ہزار کم آ رہا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے نا کرس چڑھ رہا ہے وہ بیچارہ ایسے ہے کبھی آپ سے پکڑ لیے کبھی مجھ سے پکڑ لیے لیکن کب تک جب تک ہم ترقی نہیں کریں گے ہم اپنی کمائی جو ہے وہ ہماری چیم میں نہیں آئے گی ہمارا ملک سٹیبل نہیں ہوگا ہماری ایکانومی سٹیبل نہیں ہوگی یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تو دوستو آئے ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکسن دیکھا ہے یہاں پر جو ہے نا ایک طرف بھارت کو اور ایک طرف پاکستان کو آپس میں کمپیریجن کیا جا رہا تھا اور ٹریڈ کو لے کر بات چیت کی جاری تھی کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے رشتے صدرنے چاہیے یا نہیں صدرنے چاہیے تو موشلی جو پاکستانی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے تو پاکستانی اب خود کہتے ہیں کہ ٹریڈ ہونی چاہیے کیونکہ اگر ٹریڈ ہوگی تو پاکستانیوں کو بھی سستی سبجیاں وغیرہ جو ہے نا پارس سے ملتی رہے گی کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ ایک عام مزدور جو ہے ایک ریڈی والا جو ہے جو پورے دن پر مزدوری کرتا ہے وہ صرف اپنے جرورت کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہی پوری کر پاتا ہے اتنی زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر ہو چکی ہے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور باتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کھا بہت بہت دھنیاواد